ایک بات ارز کروں کہ اب اگلے شاعر کو بلاتے وقت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بسوہ کلیان جہاں اس طرح کی عدبی محفلوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے اپنی عقیدت بھری اپنی آستھا بھری سرزمین کے لیے یاد کیا جاتا ہے بابا چودری صاحب جیسی زندہ دل شخصیات کی رہبری کے لیے یاد کیا جاتا ہے وہیں بسوہ کلیان یہاں کے کلمکاروں یہاں کے عدیبوں اور شاعروں کی ربائیات کے بہت بڑے شاعر جناب علامہ آتا کلیانوی صاحب کا تعلق اسی سرزمین سے تھا تو یقینی طور پر اس سرزمین کی عظمتوں کا اطراف تمام عدیب تمام مفقر اور تمام شورہ کرتے ہیں آئیے اسی دیار کے ایک شاعر کو میں آپ کے بیچ پیش کروں اور اس وقت میں جنابِ مسرور نظامی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جنابِ مسرور نظامی صاحب اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ مائیک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا سر اور ان کی ٹیم ڈاکٹر خدیر سر اسلم دانش کی خدمت میں حدیعہ تبریق پیش کرتے ہوئے سیدھے سیدھے صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے چند خطات اور اس کے بعد ایک حضرت ٹیپ سلطان علیہ رحمہ پر نظم پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں اتشادہ تیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں بہت خوبصورت نظامت آپ کے سماعتوں کے حوالے میں ہم پیار والوں کا تعرف کچھ یوں کرتا ہوں کہ این والے نہ غین والے ہیں این والے نہ غین والے ہیں مفلسی میں بھی چین والے ہیں مفلسی میں بھی چین والے ہیں پوچھنا کربلا سے بتا دے گا پوچھنا پوچھنا کربلا سے بتا دے گا ہم حسینی حسین والے ہیں ہم حسینی حسین والے ہیں ہم حسینی حسین والے ہیں محبانِ عردو تشریف فرما ہے ایک قطعیوں عرص کرتا ہوں کہ دیر تاخیر صحیح بات سمجھ میں آئی کیا کہنا دیر تاخیر صحیح بات سمجھ میں آئی خاک کے پتلے کی اوخات سمجھ میں آئی خاک کے پتلے کی اوخات سمجھ میں آئی ڈگریوں سے نہیں چلتا کبھی نسلوں کا پتہ ڈگریوں سے نہیں چلتا کبھی نسلوں کا پتہ تیرے لہجے سے تیری ذات سمجھ میں آئی اور ایک قطعیوں عرص کرتا ہوں کہ ذہن جو ہوتے ہیں محدود سکھڑ جاتے ہیں زہن جو ہوتے ہیں محدود سکھڑ جاتے ہیں وہ کے آباد نہیں ہوتے اجڑ جاتے ہیں وہ کے آباد نہیں ہوتے اجڑ جاتے ہیں اجز فطرت میں ہے مشرور ضروری ورنہ اجز فطرت میں ہے مشرور ضروری ورنہ جو اکڑتے ہیں تنہیں جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں جو اکڑتے ہیں تنہیں بہت شکریہ بھئی کیا کہنا مسرور صاحب جو اکڑتے ہیں تنہیں جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں اور اسی قبیل کا اقتہ یوں عرص کرتا ہوں کہ انا کے خال سے باہر نکلنا پڑتا ہے انا کے خال سے باہر نکلنا پڑتا ہے خلاف مرضی کبھی یوں بھی چلنا پڑتا ہے یہی ہے زابطہ مسرور بلندی چھونے کا کیا کہنا واہ واہ توجہ چاہتا ہوں یہی ہے زابطہ مسرور بلندی چھونے کا کمر کے ساتھ گردن بھی جھکنا پڑتا ہے کمر کے ساتھ گردن بھی جھکنا پڑتا ہے اور آج کل ہم ہمارے ہوش و حواس پر فلسطین تاری ہے اسی کے حوالے سے چند خطات ارشاد ہماری جہاں ہماری زندگی ہے قبلہ اول ہماری جہاں ہماری زندگی ہے قبلہ اول کہ چشم مومنہ کی روشنی ہے قبلہ اول کہ چشم مومنہ کی روشنی ہے قبلہ اول نبی پاک نے سترہ مہینے کر کے اپنا رخ نبی پاک نے سترہ مہینے کر کے اپنا رخ ادا کی ہیں نمازیں ہاں وہی ہے قبلہ اول ادا کی ہیں نمازیں ہاں وہی ہے قبلہ اول اور اس کی حالت جو آج ہمارے درمیان ہے کہ ماتمی فضائیں ہیں رنج و غم کے دفتر ہیں ماتمی فضائیں ہیں رنج و غم کے دفتر ہیں روبرو حسینوں کے پھر یزیدی لشکر ہیں پانی بند بچوں پر پانی بند بچوں پر عورتیں ہیں بے پردہ پانی بند بچوں پر عورتیں ہیں بے پردہ ہر طرف فلسطی میں کربلا کے منظر ہیں اور لہو میں تر ستم ستہتے ہوئے مغموم بچوں کی لہو میں تر ستم ستہتے ہوئے مغموم بچوں کی غزہ پانی وہ کپڑوں سے سبھی محروم بچوں کی خدا کا خیر نازل ہوگا خسر لائینوں پر خدا کا خیر نازل ہوگا اب خسر لائینوں پر کہ آہیں عرش سے ٹکر آتی ہیں مغموم بچوں کی کہ آہیں عرش سے ٹکر آتی ہیں مغموم بچوں کی ایک مطلع اور دو شیر ٹیپ سلطان علی الرحمہ کے اوپر عرش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جنگ آزادی کے وہ مجاہد عظیم جنگ آزادی کے وہ مجاہد عظیم چاند سورج فلک شاہد عظیم جان سورج فلک جس کے شاہد عظیم سب حکمرانوں میں ایک واحد عظیم اس کی تعریف میں کیا میں لکھوں مزید ہے وہ ٹیپو شہید ہے وہ ٹیپو شہید اور ایک بند یوں ہوا ہے کہ دادی امہ صدر سے عبادت لیا دادی امہ صدر سے عبادت لیا بابا جانی سے زوق شہادت لیا ماں کے آنچل سے پیار و محبت لیا جس نے دنیا کو پل میں لیا تھا خرید ہے وہ ٹیپو شہید ہے وہ ٹیپو شہید اور ایک بند یوں ہوا ہے کہ سر کٹے تو کٹے سر نہ ہر کس جھکے کی دڑوں جیسی ہیا تو عمر نہ ملے ایک دن ہی ملے چیری جیسی ملے کتنا دلکش ہے ان کا یہ خول رشید ہے وہ ٹیپو شہید ہے وہ ٹیپو شہید مسجدِ آلہ کی آلہ تعمیر بھی مندیرِ رنگ پٹن کی وہ تصویر بھی نفرتوں کے لیے اونچ شمشیر بھی آدمیت کا جذبہ تھا جسم شدید ہے وہ ٹیپو شہید ہے وہ ٹیپو شہید آخری بند اور اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ہندو مسلم میں قربت بڑھائی گئی کیا کہنا صرف محبت محبت سکھائی گئی اور نفرت کی شمعہ بجھائی گئی تیری عظمت نہ سمجھے تو ہے وہ پلید ہے وہ ٹیپو شہید ہے وہ ٹیپو شہید بہت بہت شکریہ